بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں آلو ایک ایسی سبزی ہے جو ہر چیز کے ساتھ مکس ہو کر بہت اچھے سے بنتی ہے پکتی ہے اور آلو آپ کی سکین اور بالو کے لیے بھی بہت اچھا ہے کھانے میں تو یہ سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ سکین کے لیے کتنا فائدے مند ہے اس میں چھپے خوبصورتی کے بہت سارے راز ہیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے آلو کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ کے چہرے کے سارے مسائل یہ حل کر دے گا جی ہاں آلو ایک تو سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں پہلا طریقہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک آلو لینا ہے اس کے آپ نے سلائس کر لینا ہے اور ان سلائس کو آپ نے پانچ سے دس منٹ فریج میں رکھنا ہے اور اس کو اپنی سکین پر رپ کرنا ہے اچھے سے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی سکین کے اوپر داگ دبے ہیں وہ بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے جی ہاں یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکین کو برائٹ کرتا ہے آپ کی سکین کو سوفٹ کرتا ہے داگ دبوں کو کم کرتا ہے پگمنٹیشن جو اکثر ہماری سکین پر ہو جاتی ہے اسے بھی یہ ختم کرتا ہے ہیر فول کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہیر فول کے لیے آلو کتنا فائدے مند ہے کیا طریقہ ہوتا ہے جس سے ہیر فول ختم ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بس سکین کے بارے میں بتاؤں گی کہ سکین پر کس طرح آپ نے آلو کو استعمال کرنا ہے ایک طریقہ تو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا دوسرا طریقہ ہے ایکنی کو ختم کرنے کا جی ہاں آلو سے آپ کی ایکنی بھی ختم ہوتی ہے آپ نے آلو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے گرین کر لیں یا چوب کر لیں آپ نے بیسکلی اس کو پیس لینا ہے اور مل مل کے کپڑے سے اس کا جو جوس ہوگا اسے الگ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں ٹیٹری آئل کے پانچ کترے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اپنے دانوں پر لگانا ہے جہاں جہاں آپ کو دانوں کا مسئلہ ہو رہا ہے ایکنی آپ کی جہاں جہاں ہو رہی ہے فیس پر اس جگہ پہ آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے کارٹن بول کی مدد سے بھی آپ اسے لگا سکتی ہیں کچھ دیر تک آپ نے اسے لگے رہنے دینا ہے پھر آپ اپنا چہرہ نارمل پانی سے دھولیں یہ عمل آپ ہفتے میں دو سے تین بار کر سکتی ہیں اس سے آپ کی ایکنی بہت تیزی سے ختم ہوگی آپ کی سکن کلیئر ہو جائے گی اور بہت زیادہ گلو کرے گی سکن کو برائٹ کس طرح کرنا ہے اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو تین طریقے بتا رہی ہوں جو آلو سے آپ اپنی سکن پر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ریمیڈیز ہے ہر کوئی سے کر سکتا ہے اب آپ نے لینا ہے آلو کا جوس یعنی آلو کا رس آپ نے نکال لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے آلو کا رس کس طرح سے نکالنا ہے اسی طرح سیم آپ آلو کا رس نکال لیں اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں روز میری کے پانچ کترے پھر آپ نے شامل کرنا ہے اس میں روز وارٹر آپ اسے ٹونر کی طرح اپنے فیچ پر لگا سکتے ہیں اچھا جو آلو کا رس ہے آپ نے اس میں پانچ چمچ استعمال کرنا ہے اور جو روز میری کے کترے ہیں وہ آپ نے پانچ کترے ڈالنے ہیں آپ نے اسے ٹونر بنانا ہے تو اس حساب سے آپ روز وارٹر شامل کر سکتے ہیں اور کسی بھی بوٹل میں سیف کر لیں لیکن آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے اور آپ ڈیلی بھی اسے یوز کر سکتے ہیں تین دن کے بعد آپ نے اسے نیو بنانا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے فریج میں آپ نے رکھنا ہے ڈیلی آپ اس سپری کو یوز کریں ٹونر کی طرح آپ اسے لگائیں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کی سکن برائٹ ہوگی شائن کرے گی گلو کرے گی اور کلیر بھی ہوگی جو بھی سکن کے مسئلے ہوں گے وہ اسے ٹھیک کر دے گی تو یہ تھی میری تین ریمیڈیز سکن کے لیے آلو سے آپ اور بھی بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ فائدے آپ نے کس طرح لینے ہیں آلو سے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیامان اللہ